سندھ رینجرز پاک فوج اور سندھ پولیس کی سیکیورٹی انتظامات مکمل ترجمان سندھ رینجرز کے مطابق رینجرز کی جانب سے تمام اہم مقامات پر نفری کو تائینات کر دیا گیا ہے کراچی اور اندرون سندھ میں رینجرز کے دس ہزار اہلکار تائینات کیا گیا ہیں چھ ہزار اہلکار کراچی اور چار ہزار اہلکار اندرون سندھ میں فرائل سر انجام دیں گے کراچی میں کوئک ریسپانس فورس کے چار سو چالیس دستے تائینات کیا گئے ہیں ترجمان کے جانب سے بتا گیا کہ اندرون سندھ میں تین سو بانویں دستے تائینات کیا گئے ہیں کوئک ریسپانس فورس دو رینجرز موبائل اور دو موٹسیکل سکوارڈ پر مشتمل ہوگی جیہاں رینجرز اور پاک پوچ کے جوان مختلف مقامات پر گشت بھی کریں گے کراچی اور اندرون سندھ کے انتہائی حساس پولنگ سٹیشن پر تائیناتی بھی کی جا رہی ہے سندھ رینجرز کے دستے دی آر اوفیس پر بھی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کیلئے تائینات ہوں گے ووٹنگ کا عمل مکمل ہونے تک سیکیورٹی انتظامات سخت رہیں گے سندھ رینجرز پاک فوج اور سندھ پولیس کے سیکیورٹی انتظامات مکمل ہیں کراچی سے متعلق آپ کو بتا رہے ہیں رینجرز کی جانب سے تمام اہم مقامات پر نفری کو تائینات کر دیا کیا ہے کراچی اور اندرون سندھ میں رینجرز کے دس ہزار اہلکار تائینات کیے گئے ہیں اور ووٹنگ کا عمل مکمل ہونے تک سیکیورٹی دماز سخت رہیں گے ترجمان سندھ رینجرز کی جانب سے ایسا بتا جا رہا ہے سندھ رینجرز پاک فوج اور سندھ پولیس کے سیکیورٹی انتظامات مکمل ہیں کراچی شہر کے بات کریں بائیس قومی اسمبلی کے حلقے ہیں 47 سبائی اسمبلی کے حلقے ہیں اور اسی طرح سے سبائی اسمبلی کی بات کی جائے تو 130 سبائی اسمبلی کے حلقے ہیں پورے سندھ سے موجود ہیں ووٹنگ کا عمل مکمل ہونے تک سیکیورٹی دماز سخت رہیں گے ترجمان سندھ رینجرز کی جانب سے ایسا بتا جا رہا ہے کوئی ایک ریسپونس فورس کو بھی تائینات کیا جائے گا اور ابھی ایک بڑی تعداد ہے رینجرز کی پاک فوج کی پولیس الکار کی جو تائینات کر دیے گئے ہیں یہ بھی انتظامات کے جا رہے ہیں کہ مزید نفری کو بھی طلب کیا گیا ہے وہ بھی تائینات کی جا رہی ہے کیونکہ یقینی طور پر انٹرنیٹ سروس کو بھی موتل کیا گیا ہے عبوری طور پر اور یہی کہا جا رہا ہے کہ اس لیے کیا گیا ہے کہ امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ برقرار رہے اس متعلق الیکشن کمیشن ہو چاہے نگراہ حکومت ہو اس سے پہلے یہی سٹیٹمنٹس یہی بیانات سامنے آ رہے تھے کہ تمام تر جو مطلوبہ سیکیورٹی ہے وہ فراہم کی جائے گی چاہے وہ جتنی مرضی سیکیورٹی ہو وہ تائینات کی جائے گی اور صرف اس لیے کہ امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھا جائے تو کراچی کے یہ سچویشن ہے جس سے متعلق ہم آپ کو لمحہ با لمحہ اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ووٹنگ کا عمل مکمل ہونے تک پاک فوج سندھ پولیس کی سیکیورٹی انتظامات اور ساتھی ساتھ سندھ رینجر سے الکار کو تائینات کیا جائے گا رینجرز کی جانے سے تمام اہم مقامات پر نفری بھی تائینات کی جارہی ہے اور کی بھی کئی ہے رینجرز کے دس ہزار الکار تائینات کیے گئے ہیں ووٹنگ کا عمل مکمل ہونے تک سیکیورٹی اقدامات سخت رہیں گے سندھ رینجرز پاک فوج اور سندھ پولیس کے سیکیورٹی انتظامات مکمل ہے ترجمات سندھ رینجرز کی جانب سے ایسا بتا جا رہا ہے کراچی ہے کراچی کی بات کرے تو کراچی میں بائیس قوم اساملی کے حلقے ہیں سنتالیس صبح اساملی کے حلقے ہیں اور کراچی کو سپیسفیک دیکھا جاتا ہے سیکیورٹی کے تناظر میں اور وہاں پر فلیک مارچ بھی کیا گیا مطلقہ اداروں کی جانب سے اور امن وما کے صورتحال کا جائزہ بھی لیا گیا اور اس حوالے سے مختلف نویت کے مختلف پولنگ سیشنز پر مختلف علاقوں میں کیونکہ کراچی کا انتظامی طور پر صورتحال کو چھوئے ہیں کہ اس کو مختلف ازلا میں تقسیم کیا گیا ہوا ہے اور ان ازلا کو مدنظر رکھتے ہوئے وہاں کی صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے وہاں پر مختلف اقدامات اٹھائے گئے ہیں اور مختلف سیکیورٹی ایلکار وہاں پر تائینات ہیں